اسلام علیکم عثمان ٹک شاپ کی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں میرا نام ہے عثمان اور میں آپ لوگوں کو ٹک شاپ کی ڈیلی انفرمیشن دیتا ہوں اور میں آپ لوگوں کو ٹک شاپ میں ڈیلی جو بھی ہم لوگ سیل پرچیز کرتے ہیں یا جو بھی نیا سمان آتا ہے یا ہم لوگ جو بھی سیٹنگ چینج کرتے ہیں تو اے ٹو زیڈ میں آپ لوگوں سے ساری انفرمیشن شیئر کرتا ہوں تو اسی طرح ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں جیسا کہ میں نے تھم نیل پر لکھا ہوا ہے کہ دکانداری اور دوسرے نمبر میں نے لکھا ہوا ہے کہ دکان میں راشی راش زیادہ کسٹمر کیسے آئیں گے اور نمبر تیسری سب سے پہلی چیز تو اس میں آپ لوگوں کو یہ میری دکان کے ڈسپلی ہے جو میں آپ کو اپنی ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں تو آج اتوار کا دین ہے اور میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں سب سے پہلے تو ہم لوگوں تھوڑی سی سی سیٹنگ چینج کی ہے اس میں یہ ہے کہ یہ پتی والے بڑے خانے ہم لوگوں نے ادھر کار دی ہیں اور بدلے میں چھوٹے خانے ہم لوگوں نے ادھر کار دی ہیں سب سے پہلی سیٹنگ تو ہم لوگوں نے اس میں یہ چینج کی ہے اچھا اچھا مین چیز یہ ہے کہ یہ دیکھیں میں آپ کو آر ویڈیو میں اس جگہ پر گتہ دکھاتا ہوں اور گتہ آج ہم لوگوں نے ابھی سیل کی ہے تقریبا نمارہ پندرہ سولہ سو روپے گر گتہ بیگ گیا گتہ وہ ایٹم ہوتا ہے جو آپ لوگوں کا فری میں آتا ہے فری کا مطلب ہے یہ کارٹن خالی ہوتے ہیں ہم ان کو پھاڑ کر سیدھے رہ دیتے ہیں اس کے بعد یہ والے جو لبے ہوتے ہیں یہ بھی اس کے اندر ہی پھینکتے ہیں بوتل والا جو موٹا شاپ پر ہوتا ہے وہ بھی اس کے اندر ہی پھینکتے ہیں اور سارا مکس کر کے ہم لوگ بیچتے ہیں ٹھیک ہے تو پندرہ سولہ سو کا ابھی میں نے بیچا ہے گتہ یہ تقریبا جگہ بلکل کلیر ہوگی یہ گند بغیرہ بلکل صاف ہو گیا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ لوگوں کو سٹینڈوں کی کنڈیشن دکھاؤں جس طرح پچھلی ویڈیو میں نے دکھایا تھا کہ ٹائم نہیں ملا سیٹنگ نہیں کر سکا آج ہمارے سٹینڈ آپ لوگ دیکھیں بلکل اے ٹو زیڈ جو ہے نا فل نیٹ اینڈ کے لیے ہیں تو بار بار اپنے پوائنٹ پہ آتا ہوں کہ میں آپ لوگوں کو ہر ویڈیو میں کہتا ہوں کہ کسٹمر اس وجہ سے یہ آئے گا کہ پہلا آپ لوگوں کا ڈسپلی اچھا ہونا چاہیے ٹھیک ہے آپ یہ دیکھیں میں ایک سائٹ چیک کرا رہا ہوں یہ فرنٹ والی سائٹ ہے ایک سائٹ یہ ہوگی دوسرا یہ میرا فرنٹ ہے ٹھیک ہے اور تیسرا میں نے آپ لوگوں کو یہ اپنا سٹینڈ دکھائے ہیں یہ اب تینوں فرنٹ ہے میرے اچھا یہ انڈے دیکھیں فرنٹ پہ لگ رہا ہوں ساتھ ہی ہم لوگوں نے فروٹ کیک اور یہ سارا ڈسپلی لگایا اور ہمیشہ کی طرح اس شگہ پر ہماری نسوار پڑی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو مہین بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جتنا آپ لوگوں کا ڈسپلی اچھا ہوگا کسٹمر آپ لوگوں کے پاس اتنا ہی آئے گا کیونکہ فرس ٹیم کسٹمر آپ کو عزمانے کے لیے آپ کی شاپ پر آتا ہے اور سیکنڈ ٹیم وہ پھر اسی وجہ سے آتا ہے کہ آپ کی بات کرنے کا طریقہ یا آپ کا ڈسپلی یا آپ کے پاس اس کو چیزیں اگر اچھی لگیں تو میں آپ کو پہلے بھی ایک بر بتا چکا ہوں کہ ہماری دکان الحمدللہ اتنی مشہور ہے کہ دسویں گلی سے بچے یہی بتا کراتے ہیں کہ ہم فلانی شاپ پہ جا رہے ہیں تو ہم نے صرف بچوں کا ایٹم رکھا ہوئے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ لیں کوئی کسی قسم کا کریانہ نہیں ہے میرے پاس کسی قسم کا آٹا تیل گھی چینی چاول دالیں کچھ بھی نہیں ہے ابھی اس کے اندر میرے پاس کافی ساری ورائٹی کام ہے لیکن یہ ہے کہ میں نے کم سے کم اپنے سیٹنگ کے لیے جو ہے نا یہ اس میں سے اچھی دیارہ آپ لوگوں کی نکل جاتی ہے مین ایٹم یہ ہوتے ہیں اور باقی میں آپ کو دو چار بار بتا چکا ہوں کہ اگر آپ نے صرف دیارہی لگانی ہے تو دس والا پاپڑ اور پانچ روپے والا پاپڑ بس اس کو جتنا زیادہ آپ ہو سکتے ہیں رکھے باقی یہ والے جو دو سٹینڈ ہیں یہ تو ڈسپلی کے لیے لازمی ہے ٹھیک ہے یہ بکتے رہتے ہیں یہ جو ذرا تھوڑے پڑے لکھے لوگ ہوتے ہیں وہ سلانٹی اور یہ پاپڑ کا ایٹم لے کے جاتے ہیں اور دس اور پانچ والا پاپڑ جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے جس میں آپ کی اچھی دیارہ نکل آتی ہے ٹھیک ہے تو کس مرتب ہی آئے گا جب آپ لوگوں پاس ورائٹی زیادہ ہو لازم ویڈیو میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ یہ دیکھیں ہمارے پاس فرنٹ جو ہم لوگوں نے لگایا ہے آلویس کا ہم لوگوں نے فرنٹ لگایا ہے چار قسم کے آلویس پڑے ہوئے ہیں اس میں ہی ہوتا ہے لیڈیز گاہ کمارا آتا ہے ادھر یہ آ کر باہر سے ہی جو ہے نا ایک چیز اٹھائی یہ شاپر میں ڈال دیں پیسے پوچھے پیسے پکڑا آ دی تو اس طرح کوشش کریں ورائٹی کو زیادہ رکھے سامان آپ کو بس کم ہے اس سے ایشو نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ آپ کو فرنٹ بھرا ہوا ہونا چاہیے کسٹمر سے ڈیل کرنے کا طریقہ آپ کا در اچھا ہونا چاہیے تاکہ کسٹمر بھی دوبارہ آئے تو فیلال یہ آج سموار اتوار کا دن تھا تو ابھی کچھ تھوڑا سا ہم لوگوں نے سامان مانگوا ہے جس طرح یہ سو رپے کی پیکنگ آئی ہے آج کلچار کی یہ بہت زیادہ بیکر ہے ٹومیٹو کیچپ میں نے مانگوا ہے اس کو ابھی ہم لوگوں نے ایڈجیسٹ ادھر کرنا ہے لیکن یہ ابھی نیا سامان ہے تو ابھی ٹائم نہیں ملا سو جس نہیں لگایا اچھا اس کے ساتھ یہ کسٹرڈ وغیرہ ہم لوگوں نے مانگوا ہے ان کے بھی ابھی ریٹ وغیرہ لگانے ہیں تو تو باقی یہ ہے کہ دکنداری کریں ابھی بھی ٹائم ہے اس میں ابھی بچت ہے یہ ہے کہ ابھی آنے والے مہینے میں ان پر ٹیکس وغیرہ لگنا ہے تو پھر بھی کوئی اشو نہیں ہے ٹیکس کے علاوہ ابھی نظام چال جاتا ہے یعنی کہ اگر آپ صرف ٹیکس کے پیسے وہ گتہ بیج کر پورا کر سکتے ہیں اشو نہیں ہے تو تھوڑی بہت پرشانی انسان کو ہوتی ہے ٹنشن ہوتی ہے لیکن یہ ہے کہ پھر بھی ٹیکش آپ کے ابھی بھی ماملات حلات ٹھیک ہیں کہ ابھی بھی نظام چال رہے ہیں تو اسی طرح ہے تو اسی طرح فیلال کے لیے یہی تھا جی نئی ویڈیو انشاءاللہ میں جیسے ہی کوئی نیا سمان ہے تو نئی ویڈیو بنا کر آپ لوگوں کو اپ ڈیٹ دوں گا فیلال کے لیے یہی ہے اللہ حافظ انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ کالا حذر ہوتا ہوں